سنجو کشہ تک ارشدیب کی وکٹے چار ٹیم انڈیا جیت گئی ونڈے سیریز ساؤتھ افریقہ میں دوسری بار جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں تیسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ کی جو کہ کھیل گیا ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے درمیان جی ہاں دوستو ساؤتھ افریقہ کے کپتان ایڈر مارکرم نے ٹاس جیت کر کیا پہلے گیند بازی کا فیصلہ ٹیم انڈیا کی طرف سے اوپننگ کے لیے آئے سائی سودرشن اور رجت پاٹی در دوستو جب ٹیم انڈیا کا سکور 34 تھا چوتے ہور میں تو رجت پاٹی در ہو گئے کلین بولڈ ناندرے برگر کی بول پر دوستو انہوں نے 22 رنجز سکور کیے 16 بالو پر دوستو پاٹی در کے آؤٹ ہونے کے بعد سنجو سیمسن آئے کریس پر دوستو میچ کے چلتے ٹیم انڈیا کا سکور جب انہیں چاس ہوا سائی سودرشن بیورن ہینڈرکس کی بول پر ال بیو ڈیو ہو گئے سائی سودرشن نے 10 رنجز سکور کیے 16 بالو پر دوستو سائی سودرشن کے آؤٹ ہونے کے بعد کل راہل آئے کریس پر دوستو دس آؤور کا کھل مکمل ہونے کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور 69 تھا ان کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے دوستو میچ کے چلتے 19 آؤور میں ٹیم انڈیا نے اپنے سو رنجز مکمل کر لیے ان کے دو ہی کھلاڑی آؤٹ تھے 101 کے سکور پر کل راہل ہو گئے آؤٹ جب وہ ویان ملڈر کی بال پل پل مارنا چاہتے تھے لیکن ٹاپ ایچ لگا اور بال ہوا میں چلی گئی اور ان کا آسان کینچ پکڑا ہینرک کلاسن نے انہوں نے 21 رنجز سکور کیے 35 بالو پر کل کے آؤٹ ہونے کے بعد تلک ورما آئے کریس پر جبکہ دوسرے ہنڈ پر سنجو سیمسن موجود تھے دوستو میچ کے چلتے سنجو نے اپنے 50 رنجز پورے کیے انہوں نے 60 بالو پر 50 رنجز سکور کیے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپتان کیل راہل اور سنجو سیمسن کی ساجداری نے ٹیم انڈیا کے لیے 52 رنجز جوڑے 68 بالو پر دوستو جب چالیس آورز کا کھیل مکمل ہوا تو ٹیم انڈیا کا سکور دو سو تین ہو گیا تھا اور ان کے تین کھلاڑی ہی آؤٹ ہوئے تھے دوستو میچ کے چلتے تلک ورما نے اپنے 50 رنجز مکمل کے 72 بالو پر یہ ان کے کریئر کی پہلی 50 تھی دوستو جب ٹیم انڈیا کا سکور دو سو سترہ تھا تلک ورما آؤٹ ہو گئے وہ بوہیان ملڈر کی بال پر ڈیپ سکوئر لیک پر چھکا مارنا چاہتے تھے لیکن ڈیس سکوئر لیک پر موجود فلڈر کیشوف مہاراج نے ان کا کینچ پکڑ لیا تلک نے 52 رنجز سکور کی 76 بالو پر جبکہ دوسرے انڈ پر سنجو کریس پر موجود تھے سنجو اور تلک کی ساجداری نے ٹیم انڈیا کے لیے 116 رنجز جوڑے 136 بالو پر دوستو تلک کے آؤٹ ہونے کے بعد رنکو سنگ آئے کریس پر جبکہ دوسرے انڈ پر سنجو سیمسن کھڑے تھے دوستو چوالیس فے ہور میں سنجو سیمسن نے اپنا پہلا شتک جڑا ساؤت افریقہ کے خلاف 110 بالو پر یہ ان کے کریئر کا پہلا شتک تھا دوستو اس وقت ٹیم انڈیا کا سکور 234 تھا دوستو جب ٹیم انڈیا کا سکور 246 ہوا تو سنجو سیمسن آؤٹ ہو گئے وہ سٹریٹ ڈاؤن دی گراؤن چھکا مارنا چاہتے تھے لیکن بال ہوا میں چالی گئی اور ان کا آسان کینچ ریزا ہینڈرکس نے پکڑ لیا دوستو اس طرح ٹیم انڈیا کے پانچ لڑی آؤٹ ہو گئے تھے دوستو سنجو اور رنکو کی ساجداری ٹیم انڈیا کے لیے 29 رنز جوڑے دوستو اس طرح ٹیم انڈیا نے 50 آؤورس میں 296 رنز بنائے اور ان کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کارٹ پر ایک نظر ڈالیں تو رجت پاتیدر نے 22 رنز سکور کی 16 بالو پر سائی سدرشن نے 10 رنز سکور کی 16 بالو پر سنجو سیمسن نے 108 رنز سکور کی 114 بالو پر کیل راہول نے 21 رنز سکور کی 35 بالو پر تلک ورما نے 52 رنز سکور کی 77 بالو پر رنکو سنگھ نے 38 رنز سکور کی 27 بالو پر دوستو دوسری طرف ساؤت افریقہ کی گیندبازوں کی بات کریں تو نانڈر برگر نے 9 آؤور میں 64 رنز دیئے دو وکٹے لی لیزارڈ ویلیمز نے 10 آؤورس میں 71 رنز دیئے ایک وکٹے لی بیورن ہینڈکس نے 9 آؤور میں 63 رنز دیئے تین وکٹے لی ویان ملڈر نے 7 آؤور میں 36 رنز دیئے ایک وکٹے لی کشف مہراج نے 10 آؤور میں 37 رنز دیئے اور ایک وکٹے لی جبکہ ان کے دو آؤور میڈن بھی تھے ایڈن مارکرم نے 5 آؤور میں 19 رنز دیئے دوستو اس طرح ٹیم انڈیا نے ساؤت افریقہ کو جیت کیلئے 297 رنز کا ٹارگٹ دیا 297 رنز کا پیچھا کرنے آئے ساؤت افریقہ کی طرف سے ریزا ہنڈرکس اور ٹونی ڈیزوزی دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے ہاتے ہی اپنے سٹروکس کھیلنا شروع کر دیئے اور ساؤت افریقہ کا اسکور پہنچا دیا 59 رنز پر لیکن جب دسویں آؤور میں ساؤت افریقہ کا اسکور 59 تھا تو عرشدیب نے ریزا ہنڈرکس کو آؤٹ کر دیا ریزا ہنڈرکس عرشدیب کی بول پر کارٹ بہائنڈ ہو گئے انہوں نے 19 رنز اسکور کیے ہنڈرکس کے آؤٹ ہونے کے بعد وینڈر ڈوسن آئے کریس پر دوستو پندر میں آؤور میں جب ساؤت افریقہ اسکور 76 تھا تو وینڈر ڈوسن اکشر پٹیل کی بول پر کلین بولڈ ہو گئے انہوں نے دو رنز اسکور کیے اس طرح ساؤت افریقہ کا اسکور 76 تھا اور کی دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اور نئے آنے والے بلے باز ایڈن مارک کرم تھے دوستو میچ کے چلتے ڈیزوزی نے اپنے 50 رنز مکمل کیے 54 بالو پر دوستو جب 26 وے آؤور میں ساؤت افریقہ کا اسکور 141 تھا تو ایڈن مارک کرم سندر واشنگٹن کی بول پر سویب شارٹ مارنا چاہتے تھے لیکن ٹاپ ایج لگا اور گیند ہوا میں چلی گئی کپتان کیل راؤن نے ان کا آسان کیج پکڑ لیا دوستو ایڈن مارک کرم نے 36 رنز اسکور کی 41 بالو پر اور نئے آنے والے بلے باز تھے ہنرک کلاسن جبکہ ڈیزوزی دوسرے انڈ پر کریس پر موجود تھے دوستو جب ساؤت افریقہ کا اسکور 161 تھا تیسوے آور میں تو ڈیزوزی ارشدیب کی بول پر LBW ہو گئے انہوں نے 80 رنز اسکور کی 87 بالو پر اس طرح ساؤت افریقہ کا اسکور 161 ہو گیا اور ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے دوستو تیسوے آور میں ہنرک کلاسن آویش خان کی بول پر کینچ آؤٹ ہو گئے ان کا مشکل کیچ سائی سدرشن نے پکڑا میڈ آف سے بھاگ کے آ کر دوستو اس وقت ساؤت افریقہ کا اسکور 174 تھا اور ان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے دوستو اس کے بعد ساؤت افریقہ کا کوئی بھی کھلاڑی جم کر کھیل نہ سکا اور پوری ٹیم 218 رنز بنا کر آؤل آؤٹ ہو گئی اور ٹیم انڈیا نے 78 رنز سے میچ جیت لیا جبکہ دو ایک سے سیریز بھی جیت لی مین آف دا میچ رہے سنجو سیمسن کہ انہوں نے 108 رنز سکور کی جبکہ مین آف دا سیریز رہے عرشدیب سنگھ انہوں نے تین میچوں کی سیریز میں دس فکٹیں لی دوستو یہاں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتاتے چلے کہ ٹیم انڈیا نے ہسٹری میں دوسری بار ساؤت افریقہ میں یہ سیریز جیتی ہے جبکہ اس سے پہلے جو سیریز جیتی تھی وہ سال 2018 تھا اور کپتان تھے ویرات کولی دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو کیجئے گا لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا